دوڑھائی کا ٹائم ہے کدھر جا رہے ہیں؟ میں بچوں کے لئے دودھ لینے جا رہا ہوں کدھر سے دودھ؟ اس ٹائم دودھ بھائی؟ وزیراعید صاحب نے کہا ہے کہ بچوں کو دودھ فرید دیا جائے گا پنجاب میں بچوں کو طاقتور بنایا جائے گا ہماری وزیراعید صاحب نے کہہ دی جو دیا ہے مریم نواز صاحب نے انہوں نے کیا کہا ہے؟ بچوں کو دودھ پلائیں اور حکومت بھی فرید دے گی تو ہم خود بھی پلائیں گے تاکہ بچے ہمارے مضبوط ہوں آپ کے بچے کیا بھوکے تھے؟ جی بھوکے تھے تو آپ دوڑھائی بجے کیا مطلب پیدر ہی جائیں گے دودھ لینے؟ پیدر ساتھ ہی رہی ہے جہاں پر حکومت کا دودھ آئے گا بھائی حکومت کا جو اعلان ہوا ہے جو مریم نواز صاحب نے اعلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب بچے اب سکول آئیں گے نا دوبارہ پندرہ آگست کو تو ان کو پھر دودھ بھائی دبا دیا جائے گا تو آپ تو ابھی جا رہے ہیں دودھ لینے؟ ہم نے پہلے شروع کر دیا نا جی حکومت نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ حکومت کا حکومت نے تو ہم نے پہلے بچوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا دودھ کے ساتھ اچھا تو اب کیا مطلب اس میں دودھ یہ کتنے کلو کا ہے یہ؟ ایک کلو کا ایک کلو کا تو وہ تو دبا ملنا ہے اتنا سا ایک پاو کا ہوگا شاید میں جی ہم کھلا لے لیں گے نا جب بھی بچوں کو بھوک لگے تو آپ جانا پڑے گا مان باپ کو یہ تو بات آپ کے ٹھیک ہے باقی یہ جو دودھ کا سلسلہ اب شروع ہے یہ دودھ والا جو نظام ہے اس پہ آپ کیا کلو آپ کے خیالات ہیں؟ یہ عجیب ہی حکومت کی اکمتی عملی ہے اب ہاں بھوک سے مر رہے ہیں تو یہ بچوں کو دودھ کی ضرورت نہیں بچوں کو اناج کی ضرورت ہے یہ اناج سستہ کریں چاول سستہ کریں کی وغیرہ سستہ کریں اس کی ضرورت ہے یہ ایک مزاکہ کے اعلان ہے اور جس طرح کی وہ وزیراعال ہے جس طرح کی اس کی سوچ ہے اس نے ویسے ہی پولیسیم پنجاب میں اعلانی ہے اور مزاکہ کے اس قسم کے اس نے پولیسیم لاکہ پروگرام کرو کر رہی ہے اب بچوں کو دودھ دیارے جارہا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ بچوں کو دودھ کی ضرورت ہے سکول والے بچوں کو اس کے بجائے بہتر ہے کہ جو فیڈ بچوں کو کیوں مطلب دودھ کیوں کیا ضرورت ہے بچوں کو دودھ کی بچے سکول جاتے ہیں دودھ پینے جاتے ہیں یا سکول پڑھنے جاتے ہیں شاید وہ کچھ پنجاب کے بچوں کو مضبوط کرنا جاتا تاکہ ان کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہے ہیں ہڈیاں اور دانت وہ بچارے پچھلے دنوں ایک معاملہ بنا جہاں پہ اس نے اپنی پندرہ دن کی بچی کو زندہ درگور کر دیا زمین میں اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بولا میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں اس کا دودھ نہیں پورا کر سکا تو اس وجہ سے ایک باب جو ہے وہ اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہوئے کہ وہ اپنی بیٹی کو پندرہ دن کی صرف بیٹی ہے اس کو وہ زمین میں زندہ دفن کر رہا ہے اس کو دودھ نہیں چاہیے تھا اکومت کو یہی چاہیے کہ جو زیادہ بچے ہیں ایک دن سے لے کا تین سال تک کم از کم ان کے وہ ریجسٹر کر رہے ہیں جس بھی چینل کر رہی ہیں ان کو ریجسٹر کر رہے ہیں اکومت میں اور ان کو ان کے گھر میں ہر ماں منتھلی دودھ کے پیسے جو بھی دودھ کے ساتھ بچے کچھ خوراک ہوتی ہے وہ سپلائی کی جائے لوگوں کے پاس دودھ کیا کرنا لوگوں نے ان کے بچے کم کم فیڈ تو ہوتے رہے ہیں بچوں کو جو فیڈ ہے دودھ بغیرہ ہے یہ ان کے گھروں میں جائیں تاکہ لوگ خود کسی پر آپ کی کیا رائے اس پر مطلب مریم نواز صاحبہ جو وزیراعالہ پنجاب صاحبہ ہیں چلیں ان کا اچھا یہ قدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا اقدام یہ کر رہی ہے کہ وہ دودھ کا ڈبا جو ہے وہ دیں گی پندرہ اگست کو جو بچے جائیں گے سکول تو کیا اس پر آپ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کیا رائے ہونی چاہیے دودھ سکول میں جانا چاہیے یا دودھ لوگوں کے گھروں میں جانا چاہیے بچوں کو بودھ گھروں میں جانا چاہیے زیادہ بچے ہیں اٹھائی تین سال سے کم میں مرکے اچھا تو ناظرین اکرام جیسے کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے یہ ہم نے ایک کلپ جو ہے یہ بنایا ہے اور یہ کوئی دودھ لینے نہیں جا رہے یہ بس ایسے ہم اس ویڈیو کو جو ہے یہ بنانا چاہ رہے تھے آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے مریم نواز صاحبہ نے جو یہ اقدام کیا ہے کہ پندرہ اگست کو ہر بچے کو دودھ دیا جائے گا اور دودھ والا ڈبا جو ہے وہ اکرت دیا جائے گا تو اس پہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو دودھ ان کو سکول میں دیا جائے گا وہ ہی دودھ جو ہے وہ ان کے گھروں میں جا کے دیا جائے تاکہ ایک اگر کوئی اسطلا کے سلسلہ بنتا ہے کرپشن وغیرہ کا تو وہ بھی کافی حد تک جو ہے ان کے بقول جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور باقی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں اور جان سکیں بہت خیار کے اپنا اللہ حافظ